بسم اللہ الرحمن الرحیم جنرل فیزیس میں خوش حمدید جنرل فیزیس میں آج ہم بات کریں گے ماس آف ارث بہت امپارٹن ٹاپک ہے اور بہت ایزی ہے اور میری کوشش ہوگی کہ بہت سادہ آسان الفاظ میں آپ کو سمجھا سکوں ہمارے پاس ایک سرکل ہے آپ کو نظر آرہا ہے اس کو ہم زمین کا نام دے دیتے ہیں اسی سرپس کے افر ایک باڈی پڑا ہے جس کا ماس ہے ایم ٹھیک ہے اور جو سنٹر آف دا ارث ہے اسے لے کے یعنی ارث کے انڈ تک ایک لائن بھی آپ کو نظر آرہا ہے اس کو ہم نام دے دیتے ہیں ریڈیس آف ارث جو آر ای سے ڈینوٹ کرتے ہیں اب اب ہم آتے ہیں ڈیرویشن کی طرف کے ماس آف ارث کیسے چیز کی برابر ہے ہمیں پتہ ہے لاس لیکچر میں آلیڈی ہم ایکسپلین کر چکے ہیں کہ ایکارڈنگ ٹو لاف کردانا گریویٹیشن ایف ایس ایکل ٹو جی ایم ون ایم ٹو ڈیوائیڈ بائی آر سکویر لیکن ہاں یہاں پہ ہمیں ماس آف ارث کی بات کر رہے ہیں تو یہاں پہ ہم نے ایم ون کی جگہ ایم ای پوٹ کرنا ہے اور ایم ٹو کی جگہ ماس آف دا ابجیکٹ جو ہے ہمارے پاس ایم وہ پوٹ کرنا ہے اور آر کی جگہ ہم نے ریڈیس آف آرث پوٹ کرنا ہے تو ہم یہ طرح بھی لیک سکتے ہیں we can write as ایف ایس ایکل ٹو جی ایم ای ایم ڈیوائیڈ بائی آر ای سکویر تو اس کو ہم ایکویشن نمبر فرس کا نام دے دیتے ہیں ایکارڈنگ ٹو نیوٹن سیکنڈ آف موشن ہمیں پتہ ہے ایکارڈنگ ٹو نیوٹن سیکنڈ آف موشن ایف کیس چیز کے برابر ہے ایف ایس ایکل ٹو ایم اے لیکن یہاں گریویٹیشن کی بات ہے ماس آف آرث کی بات ہے تو ایم اے جو ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے ایکسلیرشن ڈیو ٹو گریویٹی تو اے کی جگہ ہم جی بھی لگا سکتے ہیں تو یہاں ایف کیس چیز کے برابر ہوا ایف ایس ایکل ٹو ایم جی پوٹنگ دہ ویلیو آف ایف ان ایکویشن ون اب جو ہمارے پاس ایکویشن ون ہے یہاں پہ ایف کی ویلیو پوٹ کرتے ہیں ایم جی اور برابر ہے جی ایم ای ایم ڈیوائیڈر بائی آر ای سکویر اور اس کو ہم نام دے دیتے ہیں ایکویشن ٹو ہمیں چاہیے کیا ہمیں ماس آف ارث چاہیے بٹ وی وانٹ ٹو ڈیرائی دا ویلیو آف ایم ای ہمیں ماس کی جو ویلیو ہے ماس آف ارث وہ ڈیرائیو کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے ڈیوائیڈنگ بوز سائیڈ آف جی ایم اور ملٹیپلائنگ بوز سائیڈ بائی آر ای سکویر آف ایکویشن ٹو اب جب ہم ایکویشن ٹو کا دونوں سائیڈ جی ایم سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں اور آر ای سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو یہ سارا کلکولیشن کرنے کے بعد ہمارے پاس ماس آف ارث کی ویلیو کیا آجائے گی جی آر ای سکویر ڈیوائیڈ بائی گریویٹیشنل کانسٹینٹ یا کیپیٹل جی اب یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے ویلیو پوٹ کرنا ہے پوٹنگ دے ویلیو آف جی آر ای آر ای آنڈ گریویٹیشنل کانسٹینٹ یعنی کیپیٹل جی اور یہ جو ویلیو ہے آپ کو ان کا پتہ بھی ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس گریویٹیشنل ایکسلیریشن جو ہے ایکسلیریشن ڈیوٹو گریویٹی ہے اس کی ویلیو کیا ہے اور اس طرح جو ریڈیشنل کانسٹینٹ ہے اس کی ویلیو کیا ہے یہ کبھی کبھی ابجیکٹو ٹائپ میں بھی آ سکتے ہیں تو یہ سارے ویلیو آپ کو یاد ہونا چاہیے اب یہاں پہ ہم نے ویلیو پوٹ کرنا ہے جی کی ویلیو پوٹ کرنا ہے 9.8 میٹر پر سیکنڈ سکویر اور اس طرح ریڈیشنل کانسٹینٹ کی جو ویلیو ہے 6.3781 ملٹیپلائی بائی 10 رس پاور 6 میٹر اور اس طرح گریوٹیشنل کانسٹینٹ کی جو ویلیو ہے 6.67408 ملٹیپلائی بائی 10 رس پاور مائنس 11 نیوٹن میٹر سکویر پر کیجی سکویر یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس ہے ان کی ویلیو اب اوپر ایکویشن میں ہم یہ ویلیو پوٹ کرتے ہیں جب یہ ویلیو پوٹ کرتے ہیں تو ویلیو پوٹ کرنے کے بعد سارا کلکیلویشن ہم کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس جو ماس آف ارث ہے اس کی ویلیو آ جائے گی m e is equal to 6 ملٹیپلائی بائی 10 رس پاور 24 کے جی تو یہ ہے ہمارے پاس ماس آف ارث امیر ہے کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ